آج آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک اور بہت ہی اسپیشل ریسپی شیئر کروں گی جو کہ ہے چوکلیٹ میری ڈیزرٹ بہت آسانی سے اور بہت کم انگریڈنٹ سے تیار ہو جانے والی یہ ریسپی آپ کے گھر میں بچوں بڑوں کو سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی اس کے علاوہ کچھ ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ سے میں خاص انفرمیشن شیئر کروں گی جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیسٹی فوڈ و نورین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چوکلیٹ میری ڈیزرٹ کی ریسپی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لیں گے ہاف رول میری بسکٹس کا یہ بسکٹس بہت آسانی سے مل جاتے ہیں مارکٹ میں اس کا ہم بنائیں گے کرمز جس کے لیے مجھے ایک گرائنڈر یا ایک چوپر چاہیے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو گرائنڈر میں ہم ڈالیں گے بسکٹس ایک رول میں بارہ بسکٹس ہوتے ہیں اگر آج کی یہ ریسپی آپ زیادہ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ کو رول کی کونٹیٹی یا بسکٹس کی کونٹیٹی بڑھانی ہوگی گرائنڈ کر کے اس کا ہم نے بنا لیا ہے کرمز بلکل باریک کر لینے کے بعد اسے ہم ٹرانسفر کریں گے ایک بول میں اور یہاں پر میرے پاس ٹو ٹیبل سپون ہے ملٹڈ بٹر بٹر کو میں نے ملٹ کر لیا اور بلکل اس طرح سے فارم میں کر لیا تاکہ جب ہم اسے کرمز میں مکس کریں تو بہت آسانی کے ساتھ ہی اچھی طرح سے کرمز میں مکس ہو جائے بہت اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ اس طرح کی فارم میں آ جائے گا اب یہاں پر میں نے کچھ گلاسز لیا ہے اور اس کرمز کو میں ٹری ٹیبل سپون ہر گلاس میں ڈالوں گی اور اس طرح سے اسے سیٹ کرنا ہے اگر آپ کسی بھی بول میں بنانا چاہیں یہ کسی اور گلاس میں یا کسی اور چیز میں ڈش آؤٹ کرنا چاہیں تو اس حساب سے آپ سیٹ کر لیجئے گا تمام تو بسکٹس کو اسپون کی مدد سے اس طرح سے سیٹ کر لیں اب یہاں پر ہم لیں گے ایک پین اور یہاں پر ہم ریڈی کریں گے کسٹرڈ یہاں پر پین میں میں ایٹ کروں گی 1.5 کپ فل فیرد دودھ دودھ میں جیسے ہی بوائل آئے گا ہم اس میں ایٹ کریں گے 3 ٹیبل سپون جیگری پاورڈر آپ چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن چینی میں بہت خطرنا کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے صحت کے لیے بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے تو میں آپ کو سیجیسٹ کروں گی براؤن شگر یا جیگری پاورڈر ایٹ کریں اب یہاں پر تقریباً 1.5 کپ دودھ لے کر میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون کسٹرڈ پاورڈر ایٹ کیا ہے جو کہ میں منگو یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی کسٹرڈ پاورڈر ایویلیبل ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں ایٹ کر سکتے ہیں فلیور کا کوئی ایشیو نہیں ہے کسٹرڈ ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں اور 2-3 منٹ تک پکائیں اب گلاس میں جو ہم نے بسکٹ سیٹ کر کے رکھے تھے تمام طرح کسٹرڈ ہم گلاس میں ڈال دیں گے بلکل ایکویل کونٹیٹی میں اب ہم اس گلاس کو رکھ دیں گے فریج میں یہاں پہ میں نے کریپ چوکلٹ کا بار لیا ہے جو کہ ملک چوکلٹ ہے لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ ڈارک چوکلٹ یوز کرنا چاہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ ڈارک چوکلٹ میں بہت ہی زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے برین کے فنکشنز کو بہت انہنس کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے ویٹ لوس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے وہ اس طرح سے جب ہمیں میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے اور ہم ڈارک چوکلٹ کو جس میں 80% ڈارک چوکلٹ ہوتی ہیں اگر ہم اپنے کھانے میں وہ یوز کیا کریں تو پھر اس سے ہماری بھوک کی کریونگ بہت تیزی سے کم ہوتی ہے جس سے ہمارا بہت تیزی سے ویٹ لوس ہوتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس ملک چوکلٹ تھی جو میں وہی یوز کروں گی جس میں سے میں نے دو بڑے بڑے ایک پیسز نکال لیا ہے اب یہاں پہ ہم یوز کریں گے چوکلٹ کو اور میں نے ایک پین میں 1.5 کپ فل فیٹ ملک لے لیا ہے دودھ میں جیسے ہی بوائل آنے لگے گا میں یہاں پہ 3 ٹیبلی سپون جیگری پاورڈر یا پھر آپ کے پاس براؤن شگر آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ چینی کا کم سے کم استعمال کیا کریں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبلی سپون کوکو پاورڈر اور کوکو پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد فوراں سے اسے ویسکی مدد سے مکس کریں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بن پائے تھوڑی ہی دیر میں یہ مکس ہو جائیں گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے کوکو پاورڈر اس میں مکس ہو گیا ہے اس دوران ہم فلیم کو بلکل لو رکھیں گے اب یہاں پہ جو میں نے چوکلٹ کے پیسز نکالے تھے وہ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ایڈ ہوتے ہی چوکلٹ فوراں سے ڈیزولف ہونا شروع ہو جائے گی اور ہم اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی کنسٹنسی جو ہے وہ تھوڑی سی تھک کر لیں گے مزید تھک کرنے کے لئے یہاں پہ میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون کون سٹار جسے میں نے تھری یا فور ٹیبل سپون پانی میں اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ایڈ کرنے کے بعد اس کی کنسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے سپون سے اٹھا کر دیکھیں گے اگر یہ چوکلٹ بیٹر آپ کے سپون میں ٹھہر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے چوکلٹ سیرپ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے گلاس کو ہم نے فریج میں رکھ کے تھنڈا کر لیا تھا اب یہ چوکلٹ بیٹر جو ہے ہم تمام تر گلاس میں ایکویل کونٹیٹی میں یعنی ایک ہی کونٹیٹی میں ڈال دیں گے یہ بھی بہت گرم ہے آپ اسے فریج میں رکھئے پہلے اسے اچھی طرح سے تھنڈا کریں آدھے گھنٹے کے بعد جب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے پھر ہم اسے نکال کے گارنیش کریں گے بسکٹس کرمز کے ساتھ چوکلٹس کے ساتھ یا جس طرح سے آپ اسے گارنیش کرنا چاہیں گارنیش کر لیں ریڈی کرنے کے بعد اسے فریج میں رکھ دیں زیادہ تھنڈا اچھا لگتا ہے اسے اچھی طرح سے تھنڈا کر کے کھائیں یہ دو سے تین سرونگ کے لیے بیسٹ ہے اگر آپ اس کی کونٹیٹی بڑھانا چاہتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ کہ میری آج کی ریسپی آپ کو ہمیشہ کی طرح بہت پسند آئی ہوگی ٹرائی کر کے مجھے اپنے فیڈ بیک ضرور دے دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو اپنے فیملی گروپ میں ضرور شیئر کر دیا کریں میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تھینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو نئے ریسپی کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اجازت دیجئے اللہ حافظ